اسلام علیکم میں ہوں بہتنس ملک ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گارڈنگ ویڈ اے بی آج کس ویڈیو میں میں ونکہ اگانے جا رہا ہوں جسے صدہ بہار بھی کہتے ہیں مدگاسکر بھی کہتے ہیں تو یہ سمسیزن پلانٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی کیر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے آپ اسے آسانی سے گھر پہ اگا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھے جس میں میں نے صرف ریزلٹ شو کیا تھا اس میں میں نے اگانا نہیں سکھایا تھا تو اس ویڈیو میں میں اس پلانٹ کو اگانا سکھاؤں گا اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ ستے ہیں کہ اس کو کیسے ٹرانس پلانٹ کرنا ہے تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو کیسے اگاتے ہیں ونکا پیری ونکل صدہ بہار یہ ایک ہی پلانٹ کے نام ہے تو ان کو اگانے کے لئے میں بلکل سمپل میتھڈ کا یوز کروں گا جس میں کسی قسم کی کوئی ایکسٹر چیز نہیں آئیڈ کروں گا جو کہ آپ کے پاس اویلیبل نہ ہو تو اس میں میں ففٹی پرسنٹ جو ہے گارڈن سال یوز کر رہا ہوں اور ففٹی پرسنٹ ہی اس میں بھالو مٹیا اس کا استعمال کر رہا ہوں ایک پتھر ہے جو کہ پورٹ کے ہول کو کور کرنے کے لئے استعمال ہوگا وہ کچھ سیڈز ہیں جو کہ میں نے اپنے پلانٹ سے ہی کولیکٹ کیے تھے تو چلیے اس کی سیڈلنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک پورٹ ہے اس میں ایک ہول ہے اس کو ہم اس پتھر سے کور کریں گے تاکہ جو ایکسٹر پانی ہے وہ یہاں سے نکل جائے اور جو بیج ہمارے ہیں وہ گلے نہ یہ پورٹی مکس ہے جو گارڈن سائل اور بھالو مٹی کے مکسچر ہے ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ دونوں کی ریشو ہے تو ان کو اچھے سے مکس کر کے میں اس میں فل کر دوں گا پورٹ کو گارڈن سائل جو ہوگی وہ پانی کو زیادہ دیر تک ریٹین رکھے گی اس میں وارٹر ہولڈنگ پیسٹی زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو بھالو مٹی ہے یہ ڈرینی سسٹم اس سے اچھا ہوتا ہے یعنی کہ پانی زیادہ دیر تک اس میں رکے گا نہیں جس سے بیج ہوں گلیں گے نہیں تو اس پورٹ کو فل کر لیتے ہیں اس دونوں مکسچر سے یہ ونکا بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اسے آسانی سے اگا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تو میں ابھی اس لئے یہ سمپل بلکل سمپل میتھڈ یوز کر رہا ہوں تو یہ ہم نے فل کر لیا ہے پورٹ اب اس کے اوپر ہم سیڈز کو سپرنگل کریں گے یہ سیڈز ہیں پنکا جو میں نے کلیکٹ کیا تھے گھر سے یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہارڈ ہوتے ہیں کافی اگر آپ ان کی سیڈلنگ کرنے سے پہلے اگر اسے آپ بھگونا چاہیں تو بھگو سکتے ہیں کچھ دیر کے لئے لیکن میں نہیں بھگو گا میں ایسے ہی ان کی سیڈلنگ کروں گا تو اس طرح آپ نے سیڈ پھینکنے ہیں اوپر تھوڑے وقت پھینکیں گے آپ اس طرح آپ نے تھوڑے تھوڑے دور دور پھینکنا ہے تو یہ ہم نے سیڈ بھینک دی ہیں اس کے اوپر اب ہم اس کے اوپر ہلکی سی لیئر کریں گے اس پوٹی مکس کی جس سے یہ سیڈ کور ہو جائیں جی تو آپ سیڈ کے درمیان ڈسٹنس دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے فاصلے پر سیڈ ڈالے ہوئے ہیں اس سے کیا ہوگا جب سیڈ جرمنیٹ ہو جائیں گے تو ان کو سیپریٹ کرنا آسان ہوگا اگر ایک ہی جگہ پہ ہو جائیں گے تو ان کی جڑیں آپس میں بہت زیادہ الگ جائیں گے جس کی وجہ سے انہیں سیپریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا تو اس طرح آپ وقفے وقفے سے ہی سیڈ سپرنکل کریں گے تو اب ہم اس کے اوپر ایک لیئر ڈال دیں گے پوٹنگ مکس کی تو اسی پوٹنگ مکس کا میں یوز کروں گا کسی قسم کی کوئی کوکوپیٹ بغیرہ یا کوئی کمپوسٹ بغیرہ میں یوز نہیں کروں گا تو یہ ہم نے اتنی اس کے اوپر ڈالنی ہے کہ یہ سیڈ جو ہیں وہ چھپ جائیں اس میں زیادہ نہیں ڈالنے اس کے اوپر جی جتنی میں ڈال رہا ہوں آپ نے اتنا ہی اس کے اوپر پوٹنگ مکس ڈالنا ہے یہ دیکھیں سارے سیڈ چھپ گئے ہیں اور اس کے اوپر بھی لیئر نہیں ڈالی جو اس سیڈ نکلنے سے انہیں روکے پھر اس میں مشکل ہوتی ہے سیڈ کو نکلنے کے لیے تو بلکل ہلکی سی لیئر آپ نے ڈال لی ہے تاکہ سیڈ جو ہیں جلدی جرمنیٹ ہو کے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی سیڈ نظر نہیں آرہا لیکن اس کے اوپر بلکل ہلکی سی لیئر میں نے ڈالی ہے اتنی زیادہ موٹی لیئر نہیں ڈالی تاکہ وہ جلدی گروہ ہو تو اب ہم اسے وارٹرنگ کریں گے اس کو وارٹرنگ میں نیچے سے ہی کروں گا تاکہ سیڈ جو ہم نے اوپر ڈالے ہوئے تو وہ ہلے نا اس طرح آپ نے اسے نیچے سے پانی دینا ہے یہ خود ہی اوپر تک پانی آ جائے گا نمی اس کو مل جائے گی سیڈ کو اگر ہم اوپر سے پانی ڈالتے ہیں تو سیڈ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے جس کی وجہ سے پھر سیڈنگ سکسس نہیں ہوگی اوپر سے پانی ڈالنے سے سیڈنگ خراب ہو جائے گی سیڈ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے تو ہم اسے نیچے سے ہی پانی دیں گے جس طرح یہ میں نے دیا ہے تو کچھ دیر بعد آ کے دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی اس نے ابزارب کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پورٹ نے بالکل پانی ابزارب کر لیا اوپر تک نمی آ گئی ہے تو سیڈ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اور اسے نمی بھی ملتی رہی ہے تو ہم اس طرح ہی اسے وارٹرنگ کریں گے اور اسے فل دھوپیں رکھیں گے تاکہ جلدی جرمنیٹ ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں